اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو جرور سبسکرائب کر لے اور گھنٹی والا بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹفیکشن باوقت آپ تک پہنستی رہے تو دوستو سواگت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں اور میں آپ سب کمیزبان حکیم تجمل حسن آپ سب اہباب کا تہے دل سے سواگت کرتا ہوں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا نایاب تلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یقین مانیے کہ ایسا تلہ ہے کہ جس حضرات جو حضرات اپنی عضو کی لمبائی سے بہت زیادہ پریشان ہیں ان کا لمبائی تو ہی نہیں ان کے پاس عضو ہے لیکن وہ بچے کی طرح ہو چکا ہے ایک چھوٹا سا دو ڈھائی انچ کا ان کا عضو ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے عضو میں بلکل بھی سختی نہیں ہے ڈھیلاپن لیتا ہے بہت زیادہ ڈھیلاپن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رکاوٹ کی بھی پریشانی ان کو آ رہی ہے آج کا ایک ایسا نورانی تل آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں یقین مانیے جس حضرات نے بھی پانچ بوندے اس تل کی اپنے عضو پر لگا لی تو عضو ایسے تھر 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 کامپے گا آپ کو گھبرانا نہیں ہے کیونکہ دیکھو جب آپ کوئی نورانی تل یا کوئی جبردست تل آپ اپنے عضو پر ڈالتے ہو تو جو سوخی نسو ہوتی ہے جو سوخے پٹھے ہوتے ہیں آپ کے عضو کی جو مسلس ہوتی ہے وہ کامپنے لگتی ہے جیسے کہ پودھے کو سوخے پودھے کو آپ اگر پانی دو گے نا تو وہ اگدم سے کھلے گا ایسا ہے آپ کا عضو پہلے کامپے کو اور پھر اگدم سے کھل جائے گا ایسی چیز آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ چند منٹوں میں ہی آپ کے عضو کو وہ لمبائی وہ سختی پردان کر دے گا کہ آپ بہو چکرے جاؤ گے تو ویڈو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چھوٹی سی گجارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والا بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تو چلیں ویڈو کی طرف آغاز کرتا ہے اس میں آپ نے دیکھوğu حضرت زیادہ کچھ لیں لینا ہے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اس میں دو عدد پیاج لے لینا ہے لال والی دوسرے نمبر پر دو عدد لحاسون لے لینا ہے دونوں چیزوں کا آپ نے ارک نکال لینا ہے پیاز کا بھی ارک آپ نے دو پیاج کا ارک نکال لینا ہے اور لحاسون کا بھی آپ نے دو لحاسون کا ارک نکال کے اپنے پاس محفوظ رکھ لینا ہے جتنا آپ کے پاس دونوں چیزوں کا ارک ہے اتنا ہی آپ نے جیتون کا تیل ایک کڑھائی میں لے لینا ہے اس کو اچھی طریقے سے گرم کرنا ہے جو دونوں چیزیں آپ نے ان کے ارک نکالے یہ دونوں چیزیں آپ نے اس تیل میں ڈال دیناщее ان کو اچھی طریقے سے پکانا ہے جب تک پکانا ہے جب تک یہ دونوں چیزوں کا پیشٹ بلکل خوشک نہ ہو جائے بلکل ختم ہو جائے صرف تیل تیل اوپر آ جائے جب تیل اوپر آ جائے گا تو آپ نے اس تیل کو محفوظ کر لینا ہے اور رات میں سوتے ٹائم پانچ سے دس کترے عزو کی اس تیل کو نیم گرم کر کے ہلکا سا گرم کر کے بلکل بلکل ہلکا سا گرم کر کے اپنا عزو پر اچھی طریقے سے مالش کرنے ہیں کوششیں کرنے کی صرف مالشی کرنے ہی ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ ایز رات ایسا ہوتے ہیں جو مالش کرنے کرنے میں ان کو لطف آنے لگتا ہے اور پھر وہ ہاتھ گھڑی کا استعمال کر لیتے لیکن ایسا نہیں کرنا اگر آپ ایسا کرو گے تو نوز کا آپ کو فائدہ نہیں دے گا تو آپ نے سوتے ٹائم رات میں ایک چیز اور دھیان رکھے گا جس دن اس کا استعمال کر رہے اس دن ہم بستری بلکل نہ کریں ٹھیک ہے تو سوتے ٹائم آپ پانچ سے دس بوند اس تیل کی گرم ہلکی گرم کیجئے اس کے بعد اپنے عزو پر اچھے طریقے سے مالش کیجئے اور صوبہ موٹ کے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے اس کو دھو لیجئے ٹھیک ہے یہ آپ نے لگتار چالیس دن تک کرنا انشاءاللہ اس کو کرنے سے آپ کے عزو کی لمبائے بھی بڑھے گی موٹائے بھی بڑھے گی اس کے ساتھ ساتھ عزو کا جو ڈھیل اپن ہے وہ ختم ہوگا ٹھیک ہے جو رکاوٹ کی پروبلم آ رہی ہے جن بھائیوں کو ٹائمنگ کی پروبلم ہے وہ بھی آپ کی ختم ہوگی تو دوستو یہ تھا میرا نسخہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کو سمجھ آیا ہوگا ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو میں کسی ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک آپ سرکشت رہیے گا خدا حافظ